لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس منظور احمد ملک کی عدالت میں سات مئی کو پنجاب حکوباً نے کہا تھا کہ سرجید سنگھ اپنی سزا مکمل کر چکا ہے اس لئے اسے رہا کر دیا جائے اس کا وکیل عویس شیخ کے مطابق سرجید سنگھ کو زیالوک کے دور میں سہردی علاقے سے جاسوزی کے الزامے گرفتار کیا گیا تھا جسے سزا موت ہوئی تھی لیکن صدر غلام اساق خان نے اس کی سزا موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا سرجید سنگھ 2004 میں اپنی سزا مکمل کر چکا ہے اس پر جسٹس منظور احمد ملک نے کہا تھا کہ جب ایک قیدی سزا مکمل کر لے تو قانون اسے قید میں رکھنے کی جازت نہیں دیتا صدارتی ترجمان نے بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ سرجید سنگھ کو جل رہا کر دیا جائے گا سرجید سنگھ کے بجائے سرجید سنگھ کا نام میڈیا میں آ گیا اور ابہم پیدا ہو گیا جس کے وضاحت ایوان صدر کے ترجمان فرت اللہ بابر نے کر دی ہے یہ حسن اتفاق ہے کہ سرجید سنگھ اور سربجید سنگھ دونوں قیدی پاکستان میں ہیں اور دونوں کے وکیل عویس شیخ ہیں سربجید سنگھ کو 1990 میں پنجاب میں بم دھماکوں کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی تھی سربجید سنگھ کو جل رہا کر دی ہے